اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مکتم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں کورل را کے نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی مدرسہ یا پھر کسی مسجد اسی طرح سے کسی تنظیم یا انجبن کا کوئی ٹوکن تیار کرنا چاہتے ہیں جیسے کی رسید وغیرہ دیکھتے ہوں گے آپ ٹوکن کی شکل میں لوگ بناتے ہیں جس میں جو ہے دس ریپے کا ٹوکن 20 ریپے کا ٹوکن یا پھر پچاس یا سو کا ٹوکن لوگ تیار کرتے ہیں تو اس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں آج ہم اسی کو دیکھنے والے ہیں تو آئیے دوستو سبک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور ایک باکس بناتے ہیں یہاں پر یہ باکس ہم نے لے لیا ہے اس کا سائز جو دینا ہے یہاں سے 6.5 اس کی چوڑائی ہوگی اور یہاں سے 3 اس کی لمبائی ہوگی تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا یہ کیا ہے 6.5 اور 3 اس کا سائز رکھیں گے اور یہاں سے آپ کا تعلیٰ یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اور ہم کر دیں گے انٹر تو یہ بلکل سائز تیار ہے اب ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور ایک 4 سے ہم یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ڈیزائنگ آسانی سے کر سکے اب ہم ایک اور باکس یہاں پہ کمپی کریں گے اور اس کا سائز ہم رکھنے والے ہیں اس کی چوڑائی رکھیں گے ہم 2.25 اوکے اور یہاں سے ہم اس کو کریں گے لیفٹ کی طرف بلکہ ہم صرف 2 ہی رکھتے ہیں یہ 2 اور انٹر تو دیکھئے یہاں پہ دو باکس ہو گئے ایک تو اس کی چوڑائی ہے دو اور اس کی ہے سارے چھے اب ہم اس کو یہاں سے چھوٹا کر دے رہے ہیں اس باکس کو یہ پورا یہاں تک تھا اس کو ہم نے پکڑ کے یہاں سے چھوٹا کر دیا یہ بیچ میں دیکھتے ہوں گے یہاں سے یہ مشین چلا دیتے ہیں تاکہ آپ یہ والے حصے سامنے والے کو دے دیں اور یہ والا حصہ جس کا یہ ٹوکن ہوگا اس کے پاس ہی رہ جائے گا آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے تو ہم یہاں سے چلیے ایک اور ٹلین دے دیتے ہیں یہاں سے ون پوائنٹ اور اس کو بھی ہم یہاں سے دے دیتے ہیں ون پوائنٹ اور ریٹ کلر اب دیکھیں ہم یہاں پہ ایک بناتے ہیں اس طرح سے باکس اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اس کی کوپی اس کو بھی تھوڑا سا اس طرح سے چھوٹا کر لیتا ہوں اوکے اور یہاں سے کرنا کیا ہے اب تو یہاں سے دیکھئے سب سے پہلے ہم جائیں گے کنٹور ٹول پہ اور کنٹور ٹول پہ جانے سے پہلے بیغیر کسی باکس کو سیلیٹ کیا ہوئے یعنی یہاں پہ باہر میں آپ کلک کر لیں گے اور یہاں سے کر لیں گے میلی میٹر اوکے اب ہم اس باکس کو سیلیٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے جا رہا ہے ہم کنٹور ٹول پہ اور یہاں سے ہم آٹ سائٹ پہ کلک کریں گے یہاں ٹو رہے گا اور یہاں پہ ون ایم ایم ہے اوکے تو یہاں سے دیکھئے اس طرح سے یہ دو باکس اور بن جائے گے اب دیکھئے ہم بیچ میں کسی بھی باکس پہ کلک کر کے یہاں سے سب سے پہلے ہم کریں گے بریک اور اس کے بعد ہم کر لیں گے انگروب اوکے اب ہم اس والے پہ جا رہے ہیں اور اس کو ہم کلر دے رہے ہیں یہ والا اور ایسے ہی پھر ہم اس والے باکس کو سیلیٹ کر کے اس کو ہم دے رہے ہیں وائٹ کلر اور پھر اس کو ہم گرین کلر ہی دیں گے اور ان سب کا ہم آٹ لین کر دے رہے ہیں یہاں سے ختم یہ اور اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے کر دیتا ہوں اب اس میں ہمیں میٹر سیٹ کرنا ہے تو چلی ہم نے میٹر لکھ کے رکھا ہوا ہے یا تو آپ ان پیس سے اس طرح لکھ کے لے کے آ جائیں یہ آپ کا فونٹ ہے بوم میں بلیک اور نیچے کا فونٹ ہے بطول گولٹ تو چلیے میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے میں اسی کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اٹ کی جائیں گی تو وہ بھی میں نے الگ سے رکھ لیا ہے اوکے اب میں اس کو رکھ لیتا ہوں تھوڑا سائیڈ میں اب یہاں سے دیکھئے مجھے چونکہ یہ میٹر چاہیے تو میں اس کو یہاں سے سیلٹ کر رہا ہوں اور اس کو سیلٹ کر رہا ہوں سی اور ہی اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے وائٹ کلر اوکے اب ہم اس والے حصے کو اٹھا کے یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں زون کر رہا ہوں تاکہ میں اس کا حساب کر سکوں اوکے یہ اور تھوڑا سا اور ہم یہاں رکھ لیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ ہی رن دیتے ہیں اوکے اب یہاں سے میں ان دونوں کو سیلٹ کر رہا ہوں کنٹرل جی سے گروپ اور یہاں سے ہم کر دیئے سی تو یہ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ برابر آ چکا ہے اب اس کے نیچے ہمیں یہ لکھ کر رکھنا ہے تو چلئے میں ایسی ہی رکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ اور یہاں سے سی اب یہی سے میں ایک اور box ایسے کر کے shift کے ساتھ دبا کر کے یہاں پہ میں copy کر رہا ہوں اور اس کو کلر دے رہا ہوں میں ریٹ کلر اوکے اور اس کو میں دے رہا ہوں white اور یہاں سے c اور e اوکے اب یہاں سے میں اس کو shift page سے اوپر کر لیں اور اور یہاں پہ رکھ لیں گے اس کو تھوڑا سا adjust کر لیجئے نیچے کی طرف اب دیکھئے اس کو بھی تھوڑا سا میں اوپر کی طرف اٹھا دیتا ہوں اور اس کو بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں گے اب یہاں سے میں اسی کی ایک اور copy کر رہا ہوں یہاں پہ اور ایک control کے ساتھ ایک ادھر بلکہ اب میں انچ کر دیتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے control کے ساتھ ایک ادھر بلکہ تھوڑا سا اپنے انداز سے کر لیں یہ اس طرح سے تھوڑا سا اور اس کو بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف کر لیں اوکے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ اب دیکھیں اس کو تو میں color دے جاتا ہوں یہاں سے green color اوکے اور یہ والا ملی لیتا ہوں یہاں سے چونکہ میں نے یہاں رکھا ہوا اس کو اب یہاں سے یہ اور یہی سے میں اس کو select کر کے یہاں سے کر رہا ہوں رائٹ کی طرف اور اس کو تھوڑا سا میں ادھر سے خالی چھوڑ دوں گا اوکے اس کو تھوڑا سا آپ ایجیسٹ کر لیجے گا اپنے حساب سے یہ ہے ان دونوں کو میں group کر رہا ہوں اوکے control g سے group اور یہاں سے پلٹ دیں گے یہاں سے یہ ادھر کی طرف اور ان دونوں کو بھی select کر کے control g سے group اور یہاں سے ان دونوں کو select کر کے سب سب کو select کر لیجے c اور e دبا دیں گے یہ ابھی یہ والا select نہیں ہوا یہ select کیجئے یہ select کیجئے control g سے group اور پھر اس کو select کر کے یہاں سے ہم لیتے ہیں اس طرح سے یہ اور اور پھر اس کو select کیے c اور e کر دیں گے تو یہ ایجیسٹ ہو جائے گا پہلے group ضرور کر لیں اس کو یہ ہے انگروپ پہلے یہ چاروں select ہونا چاہیے چاروں select نہیں ہو رہا تھا اس ان سب کو select کر کے اب یہاں سے c اور e کریں گے تو یہ ایک ساتھ آ جائے گا بیچ میں اوکے اب ہم یہاں سے اس کو تو رکھ دیتے ہیں یہاں اس کو بھی select کیجئے اور shift کے ساتھ اس کو c اور e کر دیں گے تو یہ بیچ میں آجاتا ہے اب ہم نے یہ تیار کیا ہوا ہے اس کو میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں یہاں پر اوکے اب دیکھئے میں یہاں سے یہ ہٹا دیتا ہوں فیلحال میں اس کو لگا دوں گا یہ جو میں cdr5 کے لنک ڈالوں گا اس میں یہ ساری چیزیں بھی رہنے دوں گا ابھی فیلحال میں ہٹا دیتا ہوں چونکہ اس کا یہاں پر رہنا اچھا نہیں ہے تو میں اس کو اس والی چیز کو ہٹا دیتا ہوں اوکے یہ تو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کو دس یا بیس جو بھی لکھنا ہوگا وہ آپ لکھ لیں گے یہاں سے جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں فیلحال دس اور اس کا فرنٹ میں کر دیتا ہوں یہاں سے ایریل بلیک اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا بڑا رکھیں گے آپ اور اس کو بھی وہی طریقہ افتیار کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہاں سے کر لیں بغیر کچھ سیلٹ کیا ہوئے فیلحال میلی میٹر جہاں پر باری کسی تھوڑا کام کرنا ہوتا ہے چھوٹا سائز لینا ہوتا ہے تو میلی میٹر کر دیتے ہیں اوکے کنٹور سے میلی میٹر اور پھر ہم یہاں سے اسی طرح سے اور سیٹ کی طرف باہر کی طرف کریں گے اور یہاں سے تھوڑا سا اور کم کریں گے اور اس کو ہم آٹ لین یہاں سے خلر ختم کر دیتے ہیں پہلے تاکہ ہمیں لیند دکھائے دیں اور یہاں سے ہم آٹ لیند لے لیتے ہیں تاکہ اس طرح سے ہمیں دکھائے دیں یہ ہے اب یہاں پہ دیکھ رہوں گے آپ کے تین باکس ہیں اس کے اندر تو اب میں اس کو سیٹ کر کے بریک کر دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کو میں تو دیتا ہوں بریک کلر یہاں سے دی دیجئے اوکے اور پھر یہ باہر والا جو ہے اس کو بھی انگروپ کر کے یہ کنٹور ٹول کے ذریعے ہوتا ہے کنٹور ٹول کے بارے میں اگر آپ کو مزید جاننا ہے تو میرا ایک ویڈیو ہے کنٹور ٹول سے مطالق آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اوکے یہ بھلے اور اس میں جو یہ بیچ والا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں وائٹ کلر اوکے تو یہ اس طرح سے تیار ہو گیا اب میں یہاں سے آپ لیند ختم کر رہا ہوں سب کا یہ چاہران دیچے کنٹور ٹول سے گروپ اور یہاں پہ ہم اس کو لا کے رکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ چاہے تو کوئی کرر کا بھی استعمال کرنا چاہے تو کرر بھی استعمال کر سکتے ہیں فیلحال جیسے کہ چھلیے میں یہاں سے اس طرح سے یہی بھلا کر لیتا ہوں جہاں پہ ہے اور اس میں ڈال دیا اور پھر ہم نے اس میں ڈال دیا اوکے یہ ہے اور یہاں آپ چاہے تو آٹ لیند ختم کر دیں تو اس طرح آپ سمپل اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب جو ہے یہ تو ہمارا تیار ہو گیا اب اسی طریقے سے یہ والا باکس ہم سیلیکٹ کریں گے اور جہاں پہ چاہتے ہم سب سے پہلے تو میلی میٹر ہی کیا ہوا ہے تو اب یہاں سے کنٹور ٹول پہ جائیں اور اس میں اندر کی طرف انسائٹ اس طرح سے دو بنا لیں اور اس کا تھوڑا سا فاصلہ آپ ون پوینٹ ہی رکھ لیں اب میں اس کو ایسی ہی بریک کروں گا رائٹ کلک کر کے اور اس بیچ والے کو انگروپ کر کے بیچ والے کو سیلیکٹ کریں گے اس کو اور اس کو میں کلر دیتا ہوں گریم اوکے اور اوپر والے کو میں دیتا ہوں وائٹ اور پھر ہم ان دونوں کو یعنی جو اندر کی طرف ہے ان دونوں کا باہر کی والے کو سیلیکٹ نہیں کریں گے اور آٹ لیند ختم کر دیتا ہوں تو اس طرح سے ہو جائے گئی اب اس کو میں ایک انگروپ کر کے یہاں سے میں لی لیتا ہوں گروپ یہ اور اس کو آپ اندائی سے رکھ لیں گے اس طرح سے ریٹ کلر اور پھر ہم اسی کو پلٹ کے اس طرح سے کر لیں گے اور یہاں سے ہم اس کو لیں گے یہاں یہاں پھر یہاں سے کنٹرول جی سے گروپ اور اسی کو پلٹ کے ادھر سے کوپی اور یہاں پہ ہم اس کو رکھ لیں اوکے یہ تو ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اسی کو بلکل ایسا ہی اٹھائیں گے کنٹرول جی سے گروپ کر کے پھلحال ہم اس کو ایک اٹھا کے کوپی کر لیتے ہیں اور اسی کو ہم کر دیتے ہیں تھوڑا چھوٹا اور یہاں پہ رکھیں گے اب ہم جو ہے اس والے چاند کو تو یہاں رکھ لیں گے اور اس میں تو وہ جو لکھا ہوا تھا پہلے سے وہ رہ گا ہی اور اس کو میں کر دیتا ہوں سی اور پھر ان سب کو سیرٹ کر کے یہاں سے کر دیجئے اس طرح سے بیس میں آ جائے گا یہ اب کنٹرول جی سے گروپ اس کو تھوڑا سا ایسے بڑھا کر لیں آپ چاہیں تو اکی اور اس کا تھوڑا سا فاصلہ وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں گے جتنے رکھنا ہوگا تھوڑا سا اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس جگہ ہے اکی یہ اس کو آپ چاہیں تو بڑھا کرنا چاہیں تو اس طرح سے بڑھا کر لیں اب یہاں پہ جو ہے آپ بلکل وہی چیز اٹھا کر دیں گے جو آپ کے یہاں پہ ہے یعنی کہ یہ اکی اور یہاں پہ آپ ٹوکر نمبر جو ہوتا ہے وہ ٹوکر نمبر آپ یہاں سے لکھ کے لا سکتا ہے اوکے تو نمبر اور یہاں سے آلٹ نین اوکے اب یہاں سے میں یہاں سے کنٹرول سی آلٹ پلس ٹیپ کنٹرول بھی سے بیس کنٹرول کیو سے کنورٹ اور یہاں سے میں اس کو ٹالہ لوگ کر کے پانچ نمبر دے جاتا ہوں اور یہاں سے چھوٹا اور یہاں سے دیکھئے تو آپ ٹوکر نمبر اس کو تھوڑا سا ایک ہٹا دیجئے ایک اور ہٹا دیجئے اور یہاں پہ آپ کنٹرول جی سے گروپ کر کے یہاں پہ رکھ لیں آپ ٹوکر نمبر تاکہ یہ معلوم بھی تو کتنا نمبر ٹوکر ہے یہ حضاب کے لئے ہوتا ہے ایک سے سو تک اوکے تو اس طریقے سے دیکھیں آپ بہت سیمپل طریقے سے جو ہے آپ تیار کر سکتے ہیں اس طرح کی رسید یا ٹوکنٹ جو بھی کہہ لیجئے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور میں یہ چھوٹا سا گفٹ یعنی کہ اس کی CDR فائل کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں ڈال دوں گا تو اگر آپ چاہے تو اس کی CDR فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ خود بھی کوئی ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں ڈسکرائبشن میں ڈیزائن